بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جس بوٹی کا انتحاب میں نے کیا ہے وہ تقریباً میرے خیال میں کہ ہر فرد جانتا ہے اور پہلے زمانے میں ہر گھر میں رکھا جاتا تھا اور اس بوٹی کا نام ہے اجوائن جس گھر میں بھی کسی کے پیٹ میں درد ہوتا تھا پہلے زمانے میں تو کہتے تھے کہ اجوائن اس کو دے دو آج کل تو ڈاکٹر کے پاس لے چلو اس کو ڈرپ لگائے انجیکشن لگائے اس ٹیم اجوائن کا استعمال ہوتا تھا بدعزمی ہوتا تھا تو اجوائن دے دیں اجوائن کیا ہے اجوائن کی شکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اجوائن اس شکل میں دانے دانے میں پایا جاتا ہے اور مزاج اس کا جو ہے یہ گرم ہے اس لیے یہ کن بیماریوں میں بائی سے شفا ہے تو آپ لوگ ذرا غور کریں سب سے پہلے پیٹ میں جو گیز ہوا بادی بنتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اجوائن بہت کارامد ہے دوسری نمبر پہ یہ عورتوں کا جو مہواری بند ہوتا ہے یا رک رک کے آتا ہے اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے مہواری کے دوران یا مہواری سے ایک دن دو دن پہلے آدھا چمچ سبو آدھا چمچ رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے مہواری کھل کے آئے گا اور جو رک رک کے آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا بہت زیادہ فوائد دیتا ہے اور ہرمونز جو ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں ہرمونز کی ڈسٹربنس کو ختم کر دیتا ہے جوڑوں کے درد کے نقصوں میں بھی اجوائن استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جسم میں اضافی شربی جو ہوتا ہے تو اضافی شربی کو پگلانے کے لیے اجوائن بہت ہی کارامد ہے اس کے استعمال کیا ہے کیونکہ ہر بیماری کے لیے اس کا طریقہ استعمال مختلف ہے اجوائن کو آپ لے لیں ایک چمچ صبح و نہار چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کو جوج دے دیں یہاں تک کہ یہ پانی آدھا رہ جائے اس کو چاند لیں اور اس کا یہ کعوہ پی لیں اور رات کو سوتے وقت ایک مہینہ جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے چربی کی وجہ سے ایک مہینہ متواتر استعمال کرے اللہ کے فضل سے اس کے یہ چربی پگل جائے گا اور وزن اور پیٹ کی چربی بالکل نارمل حالت میں آ جائے گا اس کے علاوہ اجوائن کو ہم سپو بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں جب بھی خدا نہ حاصلہ کسی کے پیٹ میں درد آ جائے یا بدحضمی ہو زیادہ کانے کی وجہ سے اکثر لوگ دل پہ بوجھ باریپن محسوس کرتے ہیں تو اس کا ادھا چھوچ پانی کے ساتھ استعمال کرے اللہ کے فضل سے پانچ دس منٹ میں فائدہ پہنچا دیتا ہے اس کے علاوہ آج کل آپ لوگ بعض اوٹلوں میں دیکھتے ہیں بعض گروں میں بھی اس کے استعمال ترکاریوں میں ہوتے ہیں جب ہم کانہ مختلف قسم کے کانے تیار کرتے ہیں جو خاص کر بادی سبزیاں ہوتی ہیں آلو یا گوبی ان کے بادی اثرات کو ختم کرنے کے لیے ڈالے ہو گیا تو اس میں اجوین کا استعمال کرتے ہیں پہلے زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے اور اس سے مستفید ہوتے تھے لیکن آج کل چونکہ مادرن دور ہے اور اجوین کی خصوصیت کو لوگوں نے ایک طرف کر دیا ہے اور مادرن طریقے سے برگر یا یہ چیزیں کہتے ہیں فاس فوڈز پہ توجہ دیتے ہیں جو بیماریوں کا جڑھ ہیں یہی بیماریوں کا جڑھ ہے فاس فوڈز تو خدارہ میں کہتا ہوں کہ یہ نیچرل چیزوں کی طرف توجہ دلائے گی یہ قدرتی پیداوار ہے اور ان بیش بہا فیدے پہنچا دیتا ہے آج کلیے یہ اجوین کا جو میں نے آپ لوگ کو بتایا یہ کافی ہے ابھی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی